آپ کو بتا دے کہ مکہ منتری یوگی آدھو تنات کانپور کے دورے پر رہے ہیں انہوں نے کارکرم اسطل پر پردرشنی کا اگھاٹن کیا یہاں کارکرم میں انہوں نے کہا کہ دیش کی مشکل تبھی ختم ہوگی جب کسانوں کو دیش کی راجنیت کا حصہ بنا جائے گا مکہ منتری کا ماننا ہے کہ کسانوں کی بدھالی تبھی ختم ہوگی جب کسانوں کو دیش کی راجنیت میں حصہ انہیں دیا جائے گا جب ان کی مشکلوں کو راجنیت تک اپنے ایجنڈے میں شامل کریں گے تب ہی ان کا اور دیش کا بھی بھلا ہوگا مکہ منتری یوگی آدھو تنات نے وکاس بھون کے پاس بھارتی کرشن اور سندھان پرشت پریسر کا نیرکشن بھی کیا آپ کو بتا دے کہ دھائی مہینے بعد بھی یوپی کے کسان اپنی کرز معافی کی راہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ بینکوں کے پاس ان کی کرز معافی سے سمبند سرکاری پتر اب تک نہیں پہنچا ہے ایک پریاس پرارم ہوا کسانوں کی خسالی کے لئے کیونکہ کسانوں کی خسالی ہی اس دیش کی صحیح معنی میں خسالی ہے دیش کے اندر کسان جس دن راجنیتی کے ایزنڈے کا حصہ ہو جائے گا اس دن اس دیش کی سمسچاؤں کا سمادان ہو جائے گا اور اکارے ہم لوگوں نے دیکھا کہ کس روح میں کارے پرارم ہوا موسیقی